اعوذ باللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں سب کائنات کے لیے ہے کسی شاہر نے کیا کوپ کہا ہے کہ ہر ایک فن میں وہی تو کمال رکھتا ہے جو مشتقاق میں ہوتا جمال رکھتا ہے اور ٹاپتا ہے ستاروں کو شب کے آج چل میں انہوں سے شام کا رخصار لال رکھتا ہے یہ ہمارا The Story of Tea کا تیسرا ویڈیو ہے Yet Another Legend Tales Us اب لیجینڈ کا مطلب ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے روایت ٹھیک ہے نا Tales Simple Presentance میں اس کا اضافہ کیا گیا ہے یعنی ایک دوسری روایت بھی ہمیں ایسی بتاتی ہے چائے کے تعلق سے That it was a Buddhist monk named Buddhi dharma یعنی ایک Buddhist دھرم کا ایک monk تھا ایک بکشو تھا جن کا نام Buddhi dharma تھا Who was the first Who was the first یعنی سب سے پہلے شخص تھے To use tea as a drink جنہوں نے چائے کو As a drink چائے کو پینے کے طور پر مشروف کے طور پر انہوں سب سے پہلے استعمال کیا He was keen to find He was keen to find Keen to find کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ جستجو میں رہنا فراق میں رہنا He was وہ ہمیشہ جستجو میں رہتے تھے He was The first to use tea as a drink He was keen to find وہ ہمیشہ جستجو میں رہتے تھے اور خرب ایک آدھا ایسا پودا مل جائے جلی بھوٹی مل جائے اور امیدی سینل پرانڈ یا پھر ایک آدھی ادھیویہ کی ایک آدھا پودا مل جائے Which would help him stay awake Would help him stay awake جو انہیں جگائے رکھے Stay awake جو انہیں کیا کرے جگائے رکھے Stay awake کا مطلب ہوتا ہے جگائے رکھنا Would help him ان کی مدد کا رکھائے کے لیے ان کو جگائے رکھتے کے لیے And alert for long period اور alert کا مطلب ہوتا ہے انہوں ایک alert یعنی مستطید رکھے یعنی انہیں فریش سری کر رکھے For a long period زیادہ سمیے تک کہ Off time یعنی زیادہ وقت تک کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ Alert رکھ سکے اسی لیے وہ ایسا ایک آدھا ایسا خرب یا پھر ایک آدھا ایسا میڈیسینل پلانٹ کی تلاش میں رہتی تھی Inperiors and Meditations تاکہ وہ زیادہ دیر تک پیریر کر سکے عبادت کر سکے یا پھر میڈیسینل کا مطلب ہوتا ہے تپسیہ کرنا پھر اپنے آپ کو دھیان میں لگائے بیٹھے رکھنا اس کی لیے وہ بہت زیادہ جستہ جمعیت ہے کہ ایک آدھا کوئی بھی ایسا پودا یا ایک آدھا خلو مل جائے جس کی مدد سے وہ بہت دیر تک کہ وہ عبادت میں مصروب رہے سکے After considerable search and trial Considerable search یعنی قابل گور بولو یا پھر ایک آدھا ایسی سرچ جس کو کرنے کے بعد میں بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد میں جب ہم کہہ سکتے ہیں After considerable search search کا مطلب ہوتا ہے تحقیق and trial کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ یہ تجربے کرنے کے بعد he found یا find find کا مطلب ہوتا ہے معلوم ہے نا لیکن یہاں found کا مطلب ہوتا ہے انہیں پتہ لگا find کا مطلب ہوتا ہے پانا ویسا جنرلی طور پر کسی چیز کو پا لینا یہاں پر معلوم نا he found ڈیٹ انہیں پتہ چلا کیا achieving lose from the t-sherb شرب کا مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹا سا پہوتا ہے شرب s-h-r-u-p شرب یعنی achieve کا مطلب ہوتا ہے چبانا achieving lose یعنی ایک پہوتے کے چھوٹے پہوتے کے پتے چبانے کے بعد اگر پتے کو چبانے جائے act it تو پھر اس سے ایسا عمل ہوتا ہے ایسا stimulant stimulant کا مطلب ہوتا ہے کوئی بے جان چیز ہے تو اس کے اندر جان ڈال دینا اس ٹو ملیٹ متحرک کر دینا جان میں جان اس کی آجنہ یعنی اس کو پتہ لگا ہے کچھ پتے چبانے کے بعد اگر ہم لاغیر ہو جائے یا پھر بہت سست ہو جائے تو وہ اس کو چبانے کے بعد میں ہمارے اندر توانائی آ سکتی ہے helping him stay awake اور پھر اس کو stay awake بھی رکھ سکتی ہے it was he who introduced یہی سب سے پہلے وہ شخص he was he یہی وہ بندیسٹ جنہوں نے who introduced جنہوں نے متعریف کرایا تاروخ کرایا تی اماؤنگ اس ڈسیپل سے ان چائنا چائنا میں اپنے ڈسیپل کے اندر اپنے شاگیردوں کے اندر اپنے شاگیردوں میں وہ اماؤنگ کا مطلب تک میں درمیان انہوں نے سب سے پہلے چائے کو متعریف کرایا it is sad that اور ایسا کہا جاتا ہے جاپانیس جاپانیس پیریسٹ جاپان کے جو پیریسٹ تھے جو ڈسیپل تھے سٹیڈنگ اندر بدھیسٹ تیچر سے ان چائنا چائنا میں جو اپنے بدھیسٹ تیچر اندر میں جو پڑائی کیا کرتے تھے انہوں نے کیا کیے تیچر سے ان چائنا تیسٹ کیریڈ تیسٹ سنگ بیک خوم ویت دیم کیریڈ ویت دیم یعنی کیری بیک ویت دیم اپنے ساتھ نے لے گئے کیا لے جانا تی سیڈز چاہے پتوں کو لے گئے بیج کو لے گئے اور کچھ پتے لے گئے جب وہ اپنے وطن واپیس گئے یعنی جاپان انہوں نے لے کے گئے ترکیش ٹریڈر آلسو بیگین ٹو بارگین ٹی آن ڈ باورڈر آف منگولیا اور ترکی کے جو بہت زیادہ ٹریڈر تھے جو تاجیر تھے انہوں نے بھی منگولیا کے سرحق کے اوپر باورڈر کے اوپر اس کی سعودی بازی بارگین کا مطلب سعودی بازی شروع کی بگین شروع کی انہوں نے در مطلب بہت زیادہ متاثر ہو جانا ٹک آپ کا مطلب بہت زیادہ متاثر ہو گئے ایک چائنیز کے امپیریر تھے جو اتنے زیادہ چائے سے متاثر ہو چکے تھے کہ انہوں نے چائے بنانے کے میتھڑ کا انہوں نے سیٹ اپ کر دیا کائم کیا انہوں نے کیا کائم کیا ایک ریسرچ انٹو دا بیسٹ ٹی ویسکنگ میتھڑ آن آسو ہوسٹی ٹی میکنگ اور ٹی میکنگ چائے بنانے کو ہوسٹی کرنا مطلب احتمام کرنا ٹی 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 ٹرنمنٹ انہوں نے خود کے درمہ بہتر طریقے سے بنا کر پیش کر سکتا ہے کیسے کیسے جائے پیش کی سکتی ہے یعنی اتنی زیادہ متاثر ہو چکے تھے in the quarter so ٹی مائنڈ ٹی مائنڈ چائے شہدائی ہو جانا یعنی چائے میتنی زیادہ گھر ہو چکے تھے was he dead he failed to notice failed to notice کا مطلب ہوتا ہے منگولیا had actually taken over his empire کہ مصروف اور اتنی دو مشغول ہو چکے تھے thus the habit of drinking to spread to japan and england اس طرح سے چائے کا جو پینے کا habit جو پورے یوروپ japan اور england میں فیل گئی جہاں پر fashion کے طور پر پیش ہوئی and popular اور مقبول عام ہوئی among the people لوگوں کے درمیان میں how did this magical bivirage get its name یعنی یہ magical bivirage مشروف جادو مشروف تھا اس کا رام کس طرح سے پڑا the chinese character to 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 was first used in early inscriptions to describe to describe to بیان کر اور inscriptions پہلی پہلی تحریری تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ chines میں سب سے پہلی چائے کیلئے two کا استعمال کیا گیا but later new character لیکن بعد میں نیا character نیا خورف کی ایجاد کی گئی جسے ch cha کا گیا was developed to refer specifically to t مخصوص طور کے پر خاص طور پر چائے کو ظاہر کرنے کے لئے cha word کا استعمال کیا گیا the word cha is now sometimes used in english to refer to china tea and as we all know it is very close to the hindi word chai which is used all over india to refer to tea پورے hindustan کے اندر چائے کو بتانے کے لئے چائے کو ظاہر کرنے کے لئے انگلیش ہندی میں ہم چائے کو ظاہر کرنے کے لئے ٹی کو ظاہر کرنے کے لئے چائے word کا استعمال کرتے